بسم اللہ الرحمن الرحیم دیلی میں ہونی والی کل جماعتی میٹنگ سے جمہو کشمیر کے عوام کو تواقات وابستہ مختلف طبقوں کو اپنے مسائل حل ہونے کے امید کشمیری مائگرنس مگربی پاکستانی کے ریپیوجیز کو بھی ہے کافی امید ہے وابستہ شرمال شپیان میں سکوٹی فورسز اور اسکرد پسندوں کے درمیان تصدوں مارائی اب تک ایک اسکرد پسند جانباک مزید اسکرد پسندوں کے موجود ہونے کی خبر علاقے میں آپریشن جاری انٹرنیٹ خدمات موتل کشمیر میں جڑے کسی بھی مسئلے کے حل میں تیسرے فریق کی کوئی ضرورت نہیں اپنی پارٹی کے صدر سعید علتا بخاری کا بیان کہا مرکزی سرکار سے ہے کافی امید ہے وابستہ جذباتی نہروں سے نہیں ہونے والا ہے کچھ حاصل جمہ کشمیر یوٹی راہل گاندیز فینرز فینرز اسوسیشن کے پریزیڈنٹ پیرزادہ محمد شپی شاہ کی پریس کانفرنس پریس کانفرنس کے دوران نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کو پانچ اگس دوہزار اونیس کی پوزیشن بحال کرنی چاہیے اور جمہ کشمیر میں امن اور سلامتی تین سو ستر کی بحالی کے بعد ہی ممکن ہے اپیل کرتا ہوں جو پانچ اگس دوہزار اونیس ہماری پوزیشن تھے وہ بحال کیا جائے تب ہی جمہ کشمیر کے لوگ سکچین سے زندگی یہاں بسر کر سکتے ہیں دوسری جو ہماری ڈیلگیشن ڈلی جا رہے ہیں اس میں ہیں گلان نیبی آزاد صاحب اور گلان احمد میر صاحب جو کانگرس کی طرف سے اور تارہ چند جی صاحب اور ڈرکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور محببہ مفتی جی یوسف تارگھائمی صاحب جتنی بھی ہے پارٹی کے لیڈران اور مظفر شاہ صاحب میں ان سے یہ بکش کرتا ہوں کہ کرسی کے لئے نہیں کرنا ہے جو ہماری پانچ آگست دوہزار انیس میں ہماری پوشن تھے وہی اسی پر فوکس کرنا ہے وہی بات کرنا ہے وہی ہم کو چاہے جمہ کشمیر کے لوگوں کو وہی پوشن چاہے پانچ آگست دوہزار انیس تین سو ستھر اور پینٹیس اے ہم کو وہ واپس ملنا چاہے یہی جمہ کشمیر کی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور اس کے بات بھی سیاست کہیں نہ کہیں گرم ہے کہیں نہ کہیں اپنے مفاق اور اپنے فائدے کے کام کر رہی ہے عام لوگوں کا عام جنتہ کا تو ہم وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ کانگرس پارٹی کانگرس پارٹی وہ سیاست نہیں کر رہی ہے جو کرسی کے لئے کر رہے ہیں کانگرس پارٹی شرف گریب جنتہ کے لئے جمہ کشمیر کے لوگوں کے بحبودی کے لئے کام کر رہے ہیں آپ نے حالی دیکھا بیان جو ہمارے پی چنرم صاحب اس نے کہا کہ تین سو ستھر کے بارے میں اور پینتیس اے کے بارے میں یہ تو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہمارے کانگرس پارٹی واحد ایک پارٹی ہے جس نے انہوں نے سٹیپ اٹھایا خبر وستی کشمیر کے ذل بڑھگام سے بی ڈی سی ممبر نے خودکوشی کی کوشش کی انتظامیہ سے ناراض ڈی ڈی سی رکنے کی خودکوشی کی کوشش آزادانہ نقل و حمل پر پابندی کا لگائے الزام جمو کشمیر انتظامیہ کی کاروائی ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ تین سرکاری ملازمین کو کیا گیا موتل موتل افسران پر کہیں سنگین الزامات مختلف دفاتر میں افسران کو کیا گیا ایٹیٹ حد بندی سے قبل الیکشن کمیشن بھی متحرک ڈیپٹی الیکشن کمیشنر بیس ڈیپٹی کمیشنر سے کریں گے بات دو نشستوں میں ہوگی ورچوال میٹنگ خبرزلے کٹوا سے ہیرہ رگر میں بی ایس ایپ کی منشاعت مخالف کاروائی قریب ستائیس کلو ہیرائین کی برامت جس کی بازار کے اندر قیمت ایک سو پیتیس کروڑ ایک منشاعت فروش کو بھی بی ایس ایپ نے کیا حلاق سامین اس کے ساتھ ہی دیجئے اپنے محضبان منظور امدبت کو اجازت خدا حافظ